ہائے دوستو میں ہوں علیکل امیرزا یہ ایک دو دن سے جو سون نگم کے اوپر جو کانٹروورسی چل رہی ہے یہ سننے کے بعد میں میں بہت زیادہ تکھی ہوں اور یہ بہت نندنی ہے کہ اتنے بڑے سوپر سٹار سنگر جنہوں نے دس سے پندرہ سال بولی وڈ میں راج کیا ان کے مجھ سے ایسا سننے کو ملے کے یہ گنڈا گردی ہے یہ ازان کے آواز سے میں اٹھ جاتا ہوں اور ایسا ہے اور مانتے نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سون نگم جی جو ہیں وہ غازی آباد اور یو پی سے آئے ہیں ان کے انسیسٹرز وہ سب وہاں پر رہے ہیں وہاں پر ایک طرف مندر ہے ایک طرف مسجد ہے صبح آرتی ہوتی ہے ازان ہوتی ہے اس وقت ان کی نیند کیوں نہیں کھلی ہے یہ اگر پبلسیسٹرڈ آگر ان کو اس دور اس کیریر کے دور میں اگر یہ ضرورت پڑھ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوس کی بات ہے اتنے بڑے سٹار ہو کر کیا وہ جا کے میڈلیس میں شو نہیں کرتے کیا وہ دبائی میں شو نہیں کرتے کیا وہ ابودابی میں شو نہیں کرتے کیا وہ مسکت میں شو نہیں کرتے اس وقت ان کی جماعہ پر ازان ہوتی ہے تو ان کو پرابلم نہیں تھی یہ پرابلم آج نہیں آئی ہے تو میں بہت زیادہ افسوس میں ہوں کہ یہ سب چیزیں ایک پبلسیسٹرڈ بنایا جاتی ایک دھارمی کے انگل لگایا جاتا ہے تو ایم ایسٹو بی اس بیگ فین میں ان کا بہت بڑا فین تھا گانے سنتا تھا اور ریسپیک کرتا تھا لیکن آج وہ سائی ریسپیکٹ میں ہی نظروں میں چلی گئی ہے بکوز ان سے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اتنے اچھے اچھے گانے انہوں نے گائے ہیں انہوں نے مسلم گانے گایا ہیں ہندو گانے گایا ہیں سارے گایا ہیں ہم کلاکار ہیں کلاکاروں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہندو مسلم سکھ سائج سارا پلے کرنا پڑتا ہمیں آج میں ماتا کی چوکی میں بھی گھاتا ہوں میں نات بھی پڑتا ہوں میں پرفارمنس بھی کرتا ہوں بھیگے کلاکار اور وہ بھی وہ کرتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اگر یہ سب کرنے کے لیے publicity کرنے کے لیے اس angle میں یہ کرنا ہے تو I don't think it's a good idea تو بچہ یہ کہنا چاہوں گا سنڈے گا گروہ پلیز ایسی سٹنٹ نہ کریں